آپ کا سواگت ہے میں ہو ڈیمپی کال رہا جتنی مازار کی گراوٹ شروعات میں تھی ابھی تک اتنی ہی گراوٹ ہے فرسٹ آف المسٹ کمپلیٹ ہونے کو آ گیا سوانو بجے کا مارکٹ کھلا ہوا بھی بارہ بچ چکے لیکن ڈیڑھ سو پائنٹ کی جو نفٹی کے اندر گراوٹ ہے وہ جس کے تس کھڑی ہوئی ہے کسی طرح کی کوئی فاسٹ ریکووری نہیں کسی طرح کا کوئی نیا فال نہیں ہے مارکٹ کے اندر دونوں طرف کی فورسز آپس میں فورس لگا رہی ہیں ایک سپورٹ کو بچانا چاہتا ہے تو دوسرا ریسٹنس کو پار ہی نہیں ہونے دینا چاہتا تو یہ دونوں فورسز آپ نے سامنے آکے ٹکڑا کے کام کاج کر رہی ہیں انڈیا ویکس میں آج پھر سے چار پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے انڈیا ویکس پندرہ کے باہر ایک گمبھیر ستی لے لے گا لیکن ٹیل 15 تک ویسی کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی 14.39 کے آس پاس چل رہا ہے اگر آپ ایڈوانس ڈیکلائن کے حساب سے مارکٹ کو چیک کر رہے ہیں تو آج کے ایڈوانس ڈیکلائن تھوڑی خراب ہے سو سے زیادہ شیئر ایسے ہیں جہاں پر آج ڈیکلائنز ہیں ایف انڈو کے اندر اور قریب پچاس سے زیادہ شیئر ایسے ہیں جہاں پر ابھی ایڈوانسیز ہیں کل ملاکہ ریشو ونیس ٹو ٹو کی جل رہی ہے آپ کی سکرین پر آئے گا آپ اس کو نوٹس کر لیجئے گا لیکن اگر آپ جیسی این ایسی اور بی ایسی کا نمبرز دیکھیں گے وہاں پر ریشو زیادہ کمفرٹیبل کنڈیشن کے اندر ہے اوورال مارکٹ کی سٹینٹھ ویسے ٹھیک ہے طاقت کافی اچھی ہے لیکن جو آج کا فال گلوبل مارکٹ سے ہوئے اس کو ایبزورپ کرنے کے لیے بڑے شیئروں کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ ایپسینٹ ہے آج وہ ہم کو نہیں دکھ رہا اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں سکرین پر ریلائنس انڈسٹریز کو دکھائیں کچھ بھی نہیں صرف گیارہ روپے کی بڑت ہے ایچ ڈی ایف سی کے آج صرف پانچ روپے کی بڑت ہے ٹی سیس ای نیفوسیس آئی ٹی کی وجہ سے آج تھوڑا پریشر میں ہے اور ایچ ایل ایلن ٹی کے اندر بھی کچھ خاص بڑا دم تو نہیں دیکھ رہا تو یہ چھے سا شیئر جن کے پاس قریب ففٹی پرسنٹ سے راکی مارکٹ کی ویٹیج ہے ان سبھی شیئروں میں آج ایک سوست کاروبار ہو رہا ہے اس لئے جو آج کا فال آیا اس کو ایبزوب نہیں کیا جا رہا لیکن این ایس ای کی اندر اور بی ایس ای کا ڈاٹا دیکھ کے پوٹ کال ریشو دیکھ کے پی سی آر دیکھ کے اس سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیزار فیلال پوری طرح سے اپنے سپورٹ کو بچانے کے موڑ میں ہے یہ سپورٹ کیا ہے پچیس ہزار کا سپورٹ نفٹی کا اور ایک کیاون ہزار دو سو سے ایک کیاون ہزار کی رینج یہ سپورٹ ہے بینک نفٹی کے جب تک بچے رہتے ہیں ویسی کوئی دکت نہیں آئے گی آج کے ہمارے ممان ہے راہل شرما جن سے کریں گے بات چیز جی ایم فانیشل سے ہیں اور ان سے ہم الگ الگ سٹاکس کے بارے میں ویو پائنٹ تو لیں گے لیں گے انڈائیسز کا بھی وہ آپ کو ویو پائنٹ دیں گے اور کوئی آپشنز کا ٹریڈ بنتا ہے تو راہل جیسے وہ بھی پتہ کریں گے راہل سر بہت شکریہ سمجھ دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح پرمپرا کو نبھاتے ہوئے آج کے ممان سے چرچہ شروع کر رہے اس سے پہلے ریپورٹ کارڈ آپ کو دکھاتے ہیں کل کے ممان کا پرشان سا ہون تمہارے کل کے ممان تھے کل بینک نفٹی کی کال ہم ہاں سے ڈسکس ہوئی تھی بارہ بجے کے اندر ہم نے ایک کیون پاسو کی کال آپ کو دیتی اس سمیں کا بحافت ہے ایک سو چھبیس بعد ہم نے کلوزنگ پہ بھی اس کو ڈسکس کیا تھا قریب نبی پرسنٹ کا گین اولموسٹ ایک کلی کل میں ڈبل ہو گئی تھی اور آج کل آپ نے اس کا اچھا بھرپور پینیفٹ پلیا ہوگا دو سو دس دو سو بیس تک کے ٹارگٹ تھے کل وہ اچیو ہوئے تھے انڈیا مارٹ کی کل کال ہم نے ڈسکس کی تھی تری زیرو سکزیرو کی سٹرائک کال کے ساتھ ہم نے اس کا فیوچرز بھی آپ کے سامنے رکھا تھا اس میں بھی گین آپ کو فیوٹی پرسنٹ تک آئے اس کال کے اندر اور ساتھی پیٹرونٹ ایل این جی بیچنے کے ریکومنڈیشن تھی ڈیڑھ پرسنٹ تک کا گین اس کے اندر آئے امید کرتے ہیں یہ ریپورٹ کارڈ آپ کے کام آ رہا ہوگا اور یہ ریپورٹ کارڈ ہم آگے بھی دکھاتے رہیں گے کیا کیا میں مانوں کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ آپ کو کلیر ہو پائے اس کال کا کیا حشر ہے یہ آپ کو پتہ لگ پائے اور آپ کا بھی تھوڑا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہو پائے یہ ساری چیزیں ہمارا دکھانے کا اس کے بچے کا پرپس ہے خیر ہم آگے بڑھتے راول سر سے پہلے جانے نفٹی اور بینک نفٹی کا ایک ویو پوائنٹ لیتے اس کے بعد ہم ٹریڈ الگ الگ سٹاک سے پوچھیں گے ان سے راول سر نمستے سپورٹ اچھے سے بچا رہا ہے مارکٹ نے اس کو پکا بھی کر رکھا ہے بینک نفٹی کا اکیونہ زار کا اور نفٹی کا سر بھی فیلال حال فیلال میں پچیس زار کا بنا ہوا ہے اس کے آگے کی جرنی تھوڑی ٹاف ہے سر وجہ بتائیے گا اور کرنا کیا ہے یا دیکھیں سب سے پہلے تو مارکٹ کو کوئی بڑی طریقے سے کرنا یہاں پر مشکل ہوگا کل رات کو ہم نے دیکھا یو ایس مارکٹس میں کافی ڈیپ کریکشن تھا بجائے اس کے نفٹی یہاں پر اچھا کرتے ہوئے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل ڈیٹا ہے یعنی کہ FII کا جو خاص کر کے ڈیٹا ہے cash میں positive ہے derivative میں long ہے index features میں اور وہ long کھڑے ہوئے stock features میں بھی net long positions کھڑے ہوئے تو کئنے کئی مارکٹ کو give up نہیں کر رہے اور یہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ clear یہ buy and dip market ہے یعنی کہ آپ تھوڑی خریدہ ہی یہاں پر کر سکتے ہیں بہت میری ساب سے پچیس جار پر risk reward جو ہے بہت ہی بہترین ہوتا ہے تو اگر ایک 100 point کا correction اور ہمیں ایک یا دو دن میں دیکھنے کو ملے تو پچیس جار پہ آپ fresh buying کرنے کی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر چھوٹا shop loss رہے گا یعنی کہ 24 900 کا shop loss رہے گا اور rebound میں ہمیں لگتا ہے 300 point تک کی rally یعنی کہ پچیس تین سو تک کے targets nifty میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو فیلاہ range bound trade چالو ہے لیکن جو اس آپ سے option chain کا data ہے تقریباً 3 لاکھ کے اوپر contracts open ہے پچیس جار کے puts میں اور اور اتنے ہی contracts open ہے تقریباً پچیس تین سو کے strike price کے call options میں تو یہ like data ہے اور overall جو institutional activity ہے وہ کئی نہ کئی downside کو limit کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے جہاں تک باقی sectoral indices کا خیال ہے دیکھیں کل تک bank nifty اور finnifty کافی بڑھیا تھے in fact bank nifty میں کل جو put call ratio ہے وہ پوری مہینے کی highest level پر تھا 1.2 پہ close ہوا آج اس میں pullback دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن کئی نہ کئی banks کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ bank nifty میں ہو سکتا ہے آج نہیں لیکن آنے والے کچھ sessions میں 52,000 تک کی چال دیکھنے کو ملے یعنی کہ bank nifty میں target اوپر میں جو ہے آنا باقی ہے تو دونوں indices میں positive view ہے جہاں تک actionable idea i think nifty میں buy on dip کی رنڈی تے رکھی ہے اور bank nifty میں آپ یہاں پر position long accumulate کرنا چالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے bank nifty میں اگر نفٹی کے اندر معاف کی جائے اگر 100 point کا dip مل جائے تو زیادہ ٹھیک ہے یہ 100 point کا dip ہم calculate بھی کر دیتے ہیں آپ کے لیے 25,000 کے ارد گرد کھر دیں گے تو زیادہ بڑی ہے رہے گا آپ 24,900 کا stop loss لے گا لیجے گا 25,300 اور پھر 500 تک کے target کھل جائیں گے ہم اوپر لکھ دیتے ہیں گراوٹ پر خریدداری کریں اور اگر آپ 100 point کی بھی calculation ڈالنا چاہتے ہیں تو 25,000 کے قریب کھری دیں یہ بھی آپ سمجھ لیے اس کے بعد 24,900 کا stop 25,300 کا target ہے یہ آپ کے لیے recommendation ہے ایک کا نفٹی پہ آتے ہیں bank nifty پہ bank nifty کے اندر 52,000 تک کا ایک view دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کسی ڈپ کی ضرورت نہیں ہے سامنے پر بھی خریدنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ risk reward یہاں پہ ٹھیک ہے 600 point قریب قریب بنتا ہے یہاں سے آہ 52,000 کا level اور 400 point نیچے کا stop loss ہے تو already risk reward ویسے calculated ہے دھیری دھیری کر کے positioning کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تو یہ نفٹی اور bank nifty کا viewpoint ہو گیا سر ان دونوں ڈائسز میں کوئی option کا trade ہے راہل سر اگر ہے تو جرا بتا دو نہیں تو پھر ہم سیدھا stocks پر آتی ہے یہ دیکھیں اگر آپ hero zero trade کرنا چاہتے ہیں آج bank nifty کی expiry ہے تو جو 51,500 کے call options ہے 32 روپے پر trade کر رہے ہیں اس میں آپ trade کر کے چل سکتے ہیں میرے ایمان میں second آپ میں bank nifty میں traction دیکھنے کو مل سکتا ہے اوپر میں تو یہ 30 روپے کا option ابھی trade کر رہا ہے اسے بینہ shop loss کے لئے یعنی کہ اگر view غلط جاتا ہے تو zero ہو سکتا ہے آپ quantity وہ اس آپ سے اجھے کر کے چل سکتے ہیں لیکن جو اس آپ سے bank nifty کا setup ہے اس میں سمبھاونا ہے کی اٹلیسٹ تقریباً 70-80 روپے تک کے لیویلز اس میں دیکھنے کو ملے تو اس option کو وائٹ کر کے چلیے 51,500 کا option آج کے expiry والا hero zero trade ٹھیک ہے سر اس میں stop loss zero کا لگا دیں یا پھر کچھ اور رکھنا روپے میں کچھ پیسے میں دو چیزیں ایک تو فیلحال جب آپ لیں گے تو stop loss zero کا لگائے لیکن ایک بار trade favor میں آ جائے یعنی کہ 10-15-20 point چل جائے آپ کے favor میں تو trailing shop loss لگا در ride کریں لیکن اگر momentum ہوا آتا ہے second half میں تو اچھا باسا ہو سکتا ہے تو trailing shop loss کی مدد سے اس trade کو آپ ایک بار trade لینے کے بعد follow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج چار تاریک ہے چار تاریک ہے expiry کا trade ہے ساڑھے تین بجے سو دو کی کٹان ہوگی اور اس سے ٹھیک پہلے اگر آپ کے پاس second half میں کوئی trade ڈھونڈ رہے ہیں options کا تو bank nifty بھی تھوڑا bullish stance رکھ کے ایک call کا experiment کیا جا سکتا ہے ایک lab tested trade ہے volume زیادہ رکھنا نہیں ہے آج کا جو stop loss ہے وہ ایک سے zero روپے بنتا ہے یعنی کہ آپ کا پیسے پورے 32 کے 32 صاف ہو جائیں گے اگر اس top loss لگا تو نہیں تو probability high ہے کہ آج ستر اسی دکھائے گا ایک اور چیز trade آپ کے grip میں آ جائے trailing stop loss کر دینا پھر بھلے اپنی خرید کے level کا stop loss ڈال دینا اس case کے اندر آپ کا no loss ہو جائے گا کسی بھی طرح کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا جو ہوگا پروفیٹ ہی ہوگا یا تو اب rate to rate کٹ ہوگے تو یہ ایک سودہ options کے trade کا بھی ہم نے آپ کے رحمتے دیا indices ہو گئے ہیں پورے اب آتے سیدھا شیئرز پہ تازہ خریدداری والے شیئرز سکرین پہ لے کے آئیں آج آئل مارکٹنگ سے جڑے ہوئے beneficiaries آپ کو ضرور دیکھیں گے تیزی کے اندر اس میں ایشن پینٹ کم نے چنا ہے قریب دو سے سوہ دو پرسنٹ ہے یہ سارے وہ شیئرز ہوتے ہیں جہاں پر او آئی بلڈ اپ بھی positive ہے اور price action بھی positive ہے اس لئے لانگ کے کٹیگری میں ہے جی این ایف سی بھی دوسرا شیئر ہے سر ایک بردہ چیک کر لینا راہل جن میں کوئی trade بنتا ہے تو ایشن پینٹ اور جی این ایف سی دونوں کا سیٹ اپ کافی مضبوط ہے اور ان فیکٹ ایک فالنگ مارکٹ میں انہوں نے اپنی جو gains ہے انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے جہاں تک ایشن پینٹ کا سوال ہے ان فیکٹ ایک یہاں پر multi week breakout دیکھنے کو مل رہا ہے stock کے اندر last time ہم جب ان بھاو پر تھے تقریباً جنوری پر multi week نہیں multi month breakout ہے ایشن پینٹ کے اندر اور یہ سیٹ اپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی جو current move میں targets ہے تقریباً 33 50 3400 تک کے آتے ہیں تو positionally یہاں پر ایک اچھا move develop ہوتے ہوئے آپ fresh buying یہاں پر 31 70 کا stopper سے کر کے چل سکتے ہیں اور تقریباً 1500 point تک کی upside آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں تک gnfc کا سوال ہے یہ بھی setup بہت interesting ہے stock ایک دم tight consolidation میں ہے پچھلے کچھ دنوں سے لیکن یہ consolidation میں دیرے دیرے higher higher low کا setup جو ہے وہ intact ہے میرا ایمان ہے کہ یہاں پر جیسے 700 کا level نکلتا ہے momentum پکڑے گا stock اور تقریباً 740 تک کے moves آپ کو یہاں پر gnfc میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اسے conditional پر رکھئے اگر 700 کا level jump کراتا ہے آج ایک آئی کے session میں تو آپ buy کیجئے آج کے ڈیلو کا stop loss لگا کر اور یہاں پر آپ کو تقریباً 5 سے 6% کا quick move دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے gnfc آپ کے لئے ٹھیک ہے شیئر آپ levelز بتا رہے ہیں ابھی سر ہم چھاپ کے سامنے رکھ دیں گے stop loss target کو regressly follow کیجئے گا volume تھوڑا کم رکھے گا میں آپ کو hourly chart دیکھ کے بتاؤں اس نے ابھی ابھی ایک average کو بھی پار کیا ہے اور ایک کافی interesting ہے اور میں کو لگ رہا ہے کہ اچھا move آ سکتا ہے gnfc کے اندر جو سر کی طرف سے recommendation دیا گیا 740 کا target ہے آپ اس میں ایک trade لے سکتے ہیں 680 کا ایک stop loss ہے پندرہ روپے جائیں گے اور قریب قریب 45 روپے آئیں گے تو ratio ہو گیا ون اسٹو تھری کا تو یہ gnfc کا trade ہے 700 کے اوپر کر دیں گے تو زیادہ اچھا ہے تب آپ کا comfort کا level بھی آ جائے گا بقاعدہ ہم نے اوپر لگ دیا ہے تو جو trade کے stop loss target آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہی trade صرف آپ کے لئے tradable سودے ہوں گے نہیں تو صرف discussion کا part ہے آپ چاہیں تو صرف notice کر سکتے ہیں اس کو لیکن صودہ اسی میں لیجے گا جس کے بارے میں آپ کو سر بتا رہے ہیں stop loss target کے ساتھ short covering کے دو شیئر بھی چیک کروا لیتے ہیں فرسٹ ہے ریمکو سیمنٹ سیکنڈ ہے ڈیپک نائٹریٹ آج ایک بروکنگ ہاؤسز نے ڈیپک نائٹریٹ کے بارے میں بھی ایک call دی انہوں نے ان کا شاید target بھی improve کیا ہے سیمنٹ کمپنیز کے اندر اچھا move دیکھنے کو مل رہا ہے ریمکو ڈیپک نائٹریٹ کے ساتھ رہے گا کیونکہ دیکھئے جولائی مہینے میں ہم نے بہت بہتری move دیکھا تھا ان فیکٹ جون اور جولائی دونوں مہینے کافی بڑھ لیا تھے اس ٹاک کے لیے اس کے بعد پورا اگست مہینہ کنسولیڈیشن میں نکالا اور کنسولیڈیشن جو ہے آج کے سیشن میں کمپلیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور سیٹ اپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے ڈیپک نائٹریٹ میں آتی بھی دیکھ سکتی ہے ٹھیک ہے ریمکو سیمنٹ چھوڑ دے سر ریمکو سیمنٹ نو ٹریڈ ٹھیک ہے تو ریمکو کو ہم نے آوائیڈ کی کیٹیگری میں ڈال دی لگا دیجئے سٹیمپ اس پہ آوائیڈ کی اور دیپک نائٹریٹ آپ کے لیے ساف ساف ایک اور ٹریڈ ہو گیا کل ملا کے اب تک کا ڈسکشن جو ہوا ہے اس میں دو چیزیں ساب نکل کے آئی ہیں پہلا دیپک نائٹریٹ ایک شارٹ کورنگ کا سوڑا ہے کم وولیم کے ساتھ ٹریڈ کیجئے گا دوسرا ایشین پینٹ اور جی این ایف سی میں سے جی این ایف سی کا چناب ہوا جی این ایف سی آپ کے لیے سٹاپ لس و ٹارگٹ آپ کے سکرین پر آئے گا اس میں پنتالیس روپے آنے کو ہے اور پندر روپے جانے کو ہے ابھی آپ کے ٹریڈ اپنی سکرین پر نوٹس کیجئے گا ایشین پینٹس پہ بھی آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں بھٹ جی این ایف سی کے اندر کنوکشن کا لیول تھوڑا زیادہ ہے جب ہم نے انڈیکس کا سر سے پتا کیا تو انہوں نے کہا کہ نفٹی کا تو بھلے آپ سو پائنٹ نیچے آکے پلس کرو بھٹ بینگ نفٹی کو سامنے سے دیکھا جا سکتا ہے جب سامنے سے دیکھا جا سکتا ہے تو آج بینگ نفٹی کے ایک سپاری ہے ہم نے ان سے ایک آپشنز کا ٹریڈ پتا کیا انہوں نے کہا اکیون ہزار پانسو کے کال کو پلس کر سکتے ہو یہیں پہ ہی سامنے پہ ہی تیس بتیس روپے کا بھاوز ہے جیرو سے ایک روپے آئے اس کا سٹاپ لوس لگے گا اور اس کا جو ٹارگیٹ ہے ستر سے اسی روپے ہے اس کو ہم ہیرو زیرو کہتے ہیں یا تو پورے پیسے جائیں گے یا تو پیسے ڈبل ہو کے آئیں گے تو پرویلٹی پہ دیا گیا ہے ٹریڈ ہوتا یہ اور یہ آپ کے سامنے سر نے رکھ دیا چھوٹا سا بریک بریک کے بعد مندی والے شیئرز پہ چرچہ ہوگی ساتھی راہول سر کے جو ٹریڈ ہیں یعنی کہ ان کی جو ریکمینڈیشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کو ایک بھر آپ کا سواغت ہے جرہ مندی والے شیئرز بھی چیک کروا لیتے ہیں سر سے اور جرہ سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی ٹریڈ بنتا ہے تو پھر آپ کے سامنے رکھیں گے لے کیا یہ آج کے فریش نیسٹیک ٹوٹا تو ساف سمجھ میں آئی رہا تھا کہ آج آئی ٹی کمپنیز کے تھوڑے پریشر آپ کو جھلنا پڑے گا کفور جو اس میں سے ٹوٹا ہوا ہے ڈیڑھ پرسنٹ کیا کوئی اور گھراوٹ آئے گی اس میں کیا ہم پٹ لے کے اس کو شوٹ کر کے اور پیسے بنا سکتے ہیں اے بہ جرہی سمجھ لیتے ہیں دوسرا شیر ہے کول انڈیا کا یہ ڈیز لو ٹیسٹ کر رہا ہے آج ڈیریویٹیو میں اس میں پوزیشنگ شوٹ کی بنی ہے سر جرہ دوسرا شیر چیک کر لینا کول انڈیا اور کفورج جو ہی سام سے کفورج کا سیٹ اپ ہے یہاں پر میں شوٹ تو نہیں کروں گا کیونکہ اپنے کی آیورجز کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے ہائیر ہائیر لو ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور دیکھیں صبح نیچے کھلنے کے بعد جو ہے یہاں پر بائنگ دیکھنے کو ملی ہے یعنی کہ جو گیپ ڈاؤن ہوا ہوا اس کے بعد نئی سیلنگ سکرین پر بلکل یہاں پر نہیں ہوئی ہے تو کفورج کو شوٹ کرنے سے بچے جہاں تک گول انڈیا کا سوال ہے یہاں پر ہی بریک ڈاؤن ضرور ہے پچاس جن کا موینگ آبریج سٹاک نے بریچ کیا ہے پانسو آٹھ کے نیچے اور اب جو اگلا سپورٹ سٹاک کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے سیدھا تک کے لیوٹس میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو کول انڈیا کو شروٹ کیجئے فیوچر جو ہے تقریبا 506 کے سپا سٹڑ کر رہے ہیں تو ہن لیویل پر شروٹ کیا جا سکتا ہے پانسو پندرہ کا شاپ لوس رہے گا اور نیچے میں فورٹی فارٹی فائف تک کے لیویل آپ کو فیوچر میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو کول انڈیا کے شروٹ میں جائیے کو فورٹ کو یہاں پر میں آور کروں گا ٹھیک ہے ڈن دو شیئر سر ہمارے پاس اور بھی ہیں جرا اس سے وہ بھی چیک کروانے تھے ہوں انوائنڈنگ کے شیئر ہیں جہاں پہ اوپن انٹرس بھی گھٹا اور پرائز بھی گھٹے سر وہ ہے ایل این ٹی فانیشل ایل این ٹی فن کے نام سے آپ کو دیکھ جائے گا اور دوسرا ہے ای بی ایف آر ایل اریتی برلا فیشن ریٹیل سر ان دونوں شیئرز کو بھی چیک کر لو یہاں پر لیکنو ایل ٹی ایف کی جہاں تک میں بات کروں تو سٹاک اپنے ایوریج کے پاس کنسولیڈیٹ کر رہا ہے تو کوئی زیادہ یہاں پر میجر طریقے سے ڈینٹ آتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے تو ایل ٹی ایف کو یہاں پر ہم سکپ کر سکتے اور جہاں تک ای بی افر ایل کا سوال ہے یہاں پر ان فیکٹ سٹاک نے پچاس دن کا جو موونگ آبریج ہے اس کو بریج کیا ہے اور ایک بریگ ڈاون یہاں پر ہے تین سو دس کے نیچے تو تین سو دس کا لیول اگر توٹتا ہے تو یہاں پر جو انوائنڈی ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی بھی دیکھ سکتی ہے جہاں پر سٹاک سلائیڈ ہوتا ہوا دیکھے گا تو فیلہ لیکن وچ کیجی اگر تین سو دس کا لیول بریچ ہوتا ہے تو ہی کوئی ایکسنیبل آئیڈیا ایدروائز ہمیں لگتا ہے کہ سٹاک سائیڈ ویز رہ کر اگلے کچھ دن اور ٹائم سپینڈ یہاں پر کر سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں کو آوائیڈ کر دیں سر دونوں ہم نے آوائیڈ کر دی ہیں اب آپ کے سر ٹریڈنگ کالز کی بات ہے آپ جرا کون سے شیئر ریکمینڈ کر رہے ہیں پہلے وہ بتا دیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کچھ دو چار شیئر اور پتا کریں گے آپ سے پھر یہاں نہیں کہ سب سے پہلے تو انڈین ہوتلز کا سیٹ اپ نے آپ پر کافی بڑیا دیکھائی دے رہا ہے بچھلے چار پانچ دنوں سے کافی ٹائٹ کنسولیڈیشن چل رہا ہے سٹاک کے اندر کی موئنگ آگریجز کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے ہم لگتا ہے کہ انڈین ہوتلز میں یہاں پر لانگ پوزیشن لی جا سکتی ہے تقریباً آپ کو یہاں سے چار سے پچ پرسنٹ کا اپ موو پوزیشنل بیسیس پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اوڑر آل جو سٹاک کا سیٹ اپ ہے وہ بولیش ہے 644 کا سٹاک لوس لگا ہی ہے لانگ پوزیشنز کے لیے جہاں تک دوسرا ٹیڑھ ہے وہ آل کے میں ہے in fact prices تھوڑے جرور نکل گئے ہم نے جاں پر identify کیا تھا اور اب میں تھوڑا prices میں مو آیا لیکن ابھی بھی ہم لگتا ہے کہ آل کم میں اور upside دیکھنے کو مل سکتی ہے تو 6200 کے جو call options ہے 195 پر trade کر رہے ہیں فلال تو انہیں buy کر کے چلا جا سکتا ہے 160 کا سٹاک لوس لگا ہی ہے اور تقریباً دھائی سو تک کے targets آپ کو الکم کی اس call option میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں overall الکم میں کافی strength بنی ہوئی ہے آج فالنگ مارکٹ میں in fact stock نے ایک نیا high لگایا ہے life high چل رہا ہے stock اور کئی نکے options کے اندر یہاں پر ایک اچھا momentum لے آتا ہوا دکھ رہا ہے تو 6200 کا call option پر buy کرنے کی رائے رہے گی 160 کا stock loss اور 250 کا target ٹھیک ہے ڈن سر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو الکم پر دھیان دیا جائے اور دوسرا آپ کی list کے اندر کچھ defensive shares بھی شامل ہیں تو سر کے جتے بھی trade ہے برس screen پر واپس سے دکھا دو اس کو ہم جرہ notice کر لیتے ہیں الکم کا options کا trade ہے levels اچھے سے note کرنا 97 کا stop loss ہے 155 کا average buy ہوگا اور پلس اس میں 200-200 تک کا ہے call india ایک sell call ہے جو بھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے پتا کی تھی سر سے آپ اس پہ ایک بار trade دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے پھر a b f r l وغیرہ پتا کیا وہ تو سب avoid ہوگیا l n t finance بھی avoid ہوگیا کفورج کے اندر بھی کوئی خاص بڑا trade نہیں ہے ڈیپک نائٹریٹ پوچھا تو سر نے کہا yes ڈیپک نائٹریٹ پہ trade بنے گا ریم کو cement avoid ہوگیا پھر ایشن پینٹ جی این ایف سی پتا کیا دونوں شیئرز پہ trade ملا ایشن پینٹس پہ بھی جی این ایف سی پہ بھی ان دونوں کے stop loss target اپنی سکرین پر آپ نوٹیس کیجئے گا جب ہم نے options کے بارے میں یا پھر index کے بارے پتا کر رہے تھے تو bank nifty کی 55500 والی call پتا لگی اور bank nifty وہ positionally plus کرنے کی recommendation دے رہے ہیں nifty پہ 100 point کی گراوٹ آئے گی تب plus کرنا ہے یہ جتنے trade تھے ہم نے وہ سارے summarize کر دی ہیں آپ کے لیے جو ہم نے پوچھے یا سر نے آپ کو بتائے انہی جن پہ stop loss target دی ہیں انہی کا ہی report card ہم کل بنا کے آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو ایک دن کے اندر ان shares کی کیا حالت ہے اس کا موٹا موٹی viewpoint پتا لگ پائے دو share میں کو اور پتا کرنے سر آپ سے جو کی بازار کو اس range سے باہر نکال سکتے پہلا banks میں ہیں سر پہلا ائسے سے bank اور دوسرا HDFC بھی کتنا اوپر کر سکتے ہیں جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ bank nifty چل سکتا ہے تو ان دونوں کی بنا کیسے چلے گا جہاں تک ائسے سے bank کا setup ہے سب سے strongest bank ہے پورے private banking pack میں اور یہاں پر in fact مندی آتی نہیں کی buying ہوتی بھی دیکھتی ہے اور ابھی بھی in fact stock کافی مضبوط کھڑا ہوا ہے falling market میں in fact جہاں تک setup کا سوال ہے ایسے سے bank میں 1250 کا ایک جو target تھا وہ stock نے almost calculation میں achieve کیا اب اگلا جو پڑا اگر نکلے گا تو مجھے رکھتا ہے کہ 1300 تک stock جانے کی تیاری کرے گا تو اس مہینے میں خاص کر کے جو ہمارا سپٹیمبر مند ہے اس میں بائیس جو ہے کافی بولیش ایسے سے bank کے اندر تو 1250 کے اوپر سسٹین کرنے پہ آپ fresh buying کر کے چل سکتے اور اف سائد یہاں پر آتی بھی دیکھ سکتی ہے جانے تک HDFC bank کا سوال ہے یہاں پر choppy movement ضرور ہوتا ہے یعنی stock 1 آدھ دن چلتا ہے واپس آکے اپنے بیڑھ جاتا ہے تو یہاں پر ان فاکٹ تھوڑا ایک institutional activity لگے stock کو چلنے کے لیے لیکن اس میں جو level سے جان رکھنے وہ 1660 کا ہے تو یا تو 1660 breach کرے تو آپ لیں یا تو نیچے 1620 کے اس پاس ملے 1610 کے اس پاس ملے dip ملے تو آپ کھریداری کرے تو یہ دو level سے جس میں HDFC bank میں دھیان رکھ کے اپنی trading strategy بنا کر چل سکتے اور دونوں کے comparison میں میرا سٹاک سے چلے نہیں ان کو دھیان دے سکتے جب تک bank 50 ایک طرح سے bulls کے glit میں واپس نہیں آتا ہے ہمیں یہاں پر advice رہے گی کہ جو سٹاک ریڈر سے سیکٹر ریڈر سے ان پر فوکس کرے ٹھیک راول سر بہت شکریہ آپ نے سب سٹاک پر ریکممیڈیشن دیئے سارے سٹاک پر جو آپ کے ریکممیڈیشن آئی ہے اس کے اقورڈنگ ہم trade دیکھیں گے اور دونوں بینکوں پر بھی اپنا viewpoint کلیر کرنے کے لیے بہت شکریہ سر فیلال اس کارکم سے بھی اتنے نمسکار